گڑ بندن پر تیاشوں کے سمرتن میں سو مارکو چمپا دیوی پارک میں جن سبا کا ایوجن ہوا جن سبا کو سمبودیت کرنے سبا کے راشتی ادیج اکھیلے شادہ و بسپا پروں مائیوطی اور راشتی لوگدل کے راشتی ادیج اجید سنگھ نے بطور مخطیتی شرکت کیا گڑ بندن پر تیاشیوں کا ارکارتاؤں نے مخطیتیوں کے سمرتی چند دے کر سواگت کیا جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے بسپا سپریموں نے کہا آپ نمو نمو والوں کی ضرور چھٹی کر دیں گے آزادی کے بعد زیادہ ستہ کانگریس پارٹی کے لوگوں کے شہسنکال میں گلت نیتیوں کے کارڑی یہ دن دیکھنا پڑا کیندر کی ستہ سے بی جے پی باہر چلی جائے گی چاہے ان کے چھوٹے بڑے چوکی دار کتنا بھی جوڑ لگا لیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے گلت نیتیوں اور گریب دلیت مسلم کی حالت خراب ہوئی ہے آپ لوگ اس چناؤں میں کانگریس بی جے پی کسی کو بھی ستہ میں نہیں بھیجنا ہے ہماری پارٹی کسی بھی چناؤں میں گھوشرا پتر نہیں جاری کرتی ان کے گھوشرا پتر چناؤی وعدے سب جھوٹے ہیں سپا کے راجتری ایدیچ پور مخمتری اکھیلے شادوں نے کہا کہ گورپور اور آس پاس کی آئی جنتہ کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں یہ آپ کا جوش آپ کا اتصا بتا رہا ہے کہ اس بار آس پاس سبھی سیٹوں پر گھڑ بندن کے پرتیش بھاری مطوں سے جیت رہے ہیں گھڑ بندن کی آندھی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے آج جو پانچ سال کام کیا ہے اس کو نہیں بتا سکتے یہ گھڑ بندن کہہ رہا ہے کہ ہم دیش کو نیا پردھان منتری دینے جا رہے ہیں سبھی چرنو میں گھڑ بندن آگے ہے رالوت کے عجید سنگھ نے کہا کہ گھڑ بندن ایسا ٹھوکر مارے گا کہ موڈی ناگپور جا کر گریں گے یہ پونجی پتیوں کے چوکی دار ہیں گنگا میاں ناراض ہو گئی ہیں اب گجرات واپس بھیجنا ہے جن سبح میں نیتا پرتیپیکش نریش اتہم صدر لوگ سبح پرتیش رام بھوال نشات مہاراج گنش کے گھڑ بندن پرتیش اکھیلیش سنگھ کشینگر کے گھڑ بندن پرتیش نتنی کوشوا جلہ دیش پرہلاد یادو سہید گھڑ بندن کے ورش پتہ دکاری اور کرکتہ موجود رہے موسیقه اللہ علیہ وسلم 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 Shaun بھرستہ چار بھی ہر اسطر پر اس سرکار میں کافی زیادہ بڑا ہے جس سے ہمارے یہاں رکشہ سودے تک بھی اچھوتے نہیں رہے ہیں اس کے علاوہ کینڈر کی برطمان بھاجپا سرکار میں بھی اپنے دیش کی سیمائے ابھی بھی پورے طور سے سرکشک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہی یا آئے دن آتنکی حملے ہوتے رہتے ہیں جس میں اپنے دیش کے ابھی تک یا کافی زیادہ جوان بھی شہید ہو چکے ہیں کینٹو اس ماملے میں اتھی دکھ کی بات یہ ہے کہ اسے بھی اب بی جے پی کے لوگ اس چناؤں میں اسے کسی نہ کسی روپ میں بھنانے میں ہی لگے ہیں ایسے حالاتوں میں اب آپ لوگوں کو اس چناؤں میں کانگریس بی جے پی وہ انے اور ویرودی پارٹیوں کو بھی یا کسی بھی قیمت پر کیندر کی سطح میں آسین نہیں ہونے دینا ہے جن کو آپ لوگ کافی ازما بھی چکے ہیں حالانکہ سطح پراب کرنے کے لیے اب یہاں سبی ویرودی پارٹیاں قسم قسم کے سام دام دند بھید آدھی ہتھکنڈے استعمال کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کر رہی ہیں جن سے آپ لوگوں کو اس چناؤں میں ہر سطح پر کافی زیادہ ساتھ دھان دینا ہے اور اس ماملے میں خاص کر ویرودی پارٹیوں کے بیبین روپوں میں جاری کیے گئے ان کے زیادہ تر ہوا ہوای بے پرلوگن بھرے چناؤی گھوشنا پتروں کے بہکاوے میں بھی بلکل نہیں آنا ہے جنہیں یہ پارٹیاں چناؤں ختم ہونے کے بعد ادھکانس درہ کناری کر دیتی ہیں اور اب جن پر سے دیش کی جنتہ کا زیادہ تر بھروسہ ہی اڑتا چلا جارہا ہے جس کی خاص وجہ سے ہی ہماری پارٹی کسی بھی چناؤں میں اپنی پارٹی کا کوئی بھی چناؤں بھی گھوشنا پتر آدھی جاری نہیں کرتی ہے اور اس سندر میں میں خاص کر بیجے پی وے کانگریس پارٹی کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ بیجے پینے دیش میں پچھلے لوگ سبا کے ہوئے آم چناؤں میں اپنے جاری کیے گئے چناؤں گھوشنا پتر میں جہاں کیندر میں اپنی سرکار بننے پر دیش کی جنتہ کو جو اچھے دن دکھانے کے اسنکھے پرلوبن بھرے چناؤں بھی وائدے کیے تھے تو ان کے ابھی ادھکانس چناؤں بھی وائدے کیندر میں پورکی رہی کانگریسی سرکار کی طرح ہی زیادہ تر خوکلے ہی ثابت ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ چناؤں میں اسی پرکار کے پرلوبن بھرے چناؤں بھی وائدے کانگریس پارٹی بھی کر رہی ہے اور اس کانگریس پارٹی نے دیش میں خاص کر اتی گریبوں کے بوٹوں کو لبھانے کے لیے ان کو ہر مہینے چھے ہزار روپے دینے کے حساب سے جو یہ بات کہی ہے تو اس سے بھی ان کی گریبی کو دور کرنے کا کوئی استعائی حل نکلنے والا نہیں ہے جسے خاص دھیان میں رکھ کر ہی ہمارا اس سمند میں یہ کہنا ہے کہ یدی کیندر میں ہمیں سرکار بنانے کا موقع ملتا ہے تو تب پھر ہماری سرکار یا دیش کے اتی گریب پریواروں کو ہر مہینے چھے ہزار روپے دینے کی بجائے بلکہ اس کے ستان پر انہیں سرکاری وے گیر سرکاری چھے تروں میں استعائی روزگار دینے کی ہی پوری پوری ویبستہ کرے گی اس پرکار بھی جے پی کی طرح کانگریس پارٹی کے بھی ایسے انے کور کیے گئے ان کے پرلوبن بھرے چناوی وائدوں کے بھیکاوے میں بھی یا اتی گریبوں کو وے انہیں ضرورت مند لوگوں کو بھی قطع نہیں آنا ہے اور انہیں اب یہاں کیندر کی ستہ میں آنے سے ضرور روکنا ہے انہیں ضروری باتوں کے ساتھ ہی ہم میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے خود کے وے اپنے پردیش کے تتھا پورے دیش کے بھی ہتھ میں اپنے بوٹوں کو ان سبھی ویرودی پاٹیوں کو نہ دے کر کیول یہاں اپنے بنے اس گڑ بندن کو ہی دینا جو یہ کیندر میں اپنی سرکار بننے پر پھر یہاں پورے دیش میں اپنی سربجن ہتائیں وے سربجن سخائی کی نتیوں پر آدھاری تیس سرکار چلائیں گے اور تبھی پھر یہاں ہمارے مہنسنتوں گروہوں وے مہاپورسوں میں بھی خاص کر مہاتما جوتی را فولے سری چھترپتی شاہو جی مہارات سری نارینا گروہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم را بمبیٹ گر ڈاکٹر رام منہور لوہیہ وے ماننے ور شری کانچی رام جی آدھی کا بھی ادھورا را سپنا جرور سا کار ہو سکتا ہے جس کے لیے اب آپ لوگوں کو اس چناؤں میں جہاں اپنے گٹ بندن کے سبھی لوگ سبا امیدواروں کو جرور کامیاب بنانا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ سپا پرموخ سری اکھلے سیادب نے بھی اپنے گٹ بندن کے امیدواروں کو جتانے کے لیے کامیاب بنانے کے لیے جہاں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کافی ید سطر پر لگایا ہوا ہے اور ویسے یہ خود بھی کافی محلت سے لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں بی ایس بی کے لوگ تو ہمیسہ آگے ہی بنے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں میں اپنے گٹ بندن کے لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جدی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بار کیندر میں ہم لوگ اپنی سرکار بنائیں تو پھر آپ لوگوں کو یہاں اپنے بنے اس گٹ بندن کی ایک ایک شیٹ کو جتانا بہت جروری ہے اور یہ سب تب ہی سمبب ہو سکتا ہے جب اس چناؤں میں یہاں بی ایس بی ویس سپا کے لوگ اپنا ایک ایک بوٹ اپنے ان دونوں پارٹیوں کے امیدواروں کو ہی ٹرانسپر کرا دیتے ہیں ڈنبا دیتے ہیں اور ایسا ہو جانے پر پھر اس چناؤں میں یا اپنے بنے اس گٹ بندن کی ادھکان سیٹے جرور جیت جائیں گی اس کے ساتھ ہی پھر آپ کے اس چھیتر کی بھی آپ کے اس گورکپور منڈل کے چھیتر کی بھی یا سبھی سیٹے جرور جیتے گی اور ویسے آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ پردیش میں ابھی تک جتنے بھی چرن کے بوٹ پڑ چکے ہیں تو ان کی ہمیں ادھکانس یہاں اپنے گٹ بندن کے بکش میں ہی کافی اچھی رپورٹ مل رہی ہے اور اب ہمارا آگے کا اور اب ہمارا آگے کا آخری چرن بھی ان سے اور بھی جیادہ بہتر ہی رہنے والا ہے جس کی ہمیں پوری پوری امید بھی ہے لیکن اس سے اب یہاں بی جے پی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اس سے یہاں بی جے پی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور کافی زیادہ چنتید بھی ہے تتھا ان کی پوری نیند بھی اڑی ہوئی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ڈھیلے وے لٹکے ایبا مرجھائے پڑے چہرے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب بھی چناؤں میں بی جے پی وے پی ایم سری نریندر موڈی تتھا ان کے خات چیلے سری امید شاہ کی کیندر سرکار اس بار جا رہی ہے پورے طور سے جا رہی ہے اور ساتھی اب ان کے 23 مئی سے 23 مئی کو ریجلٹ آئے گا اور ساتھی اب ان کے 23 مئی سے برے دن بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے بار اور پھر اس کے بار یہاں ان کے یوگی بھی یہاں ان کے یوگی کی بھی مٹھ میں جانے کی تیاری پھر شروع ہو جائے گی اس پرکار سے اپنی ایسی خراب استطیق کو دیکھتے ہوئے اب خود پردھان منتری سری نریندر موڈی جنتہ کی سہنبوتی لینے کے لیے بھی کافی استعمال کر رہے ہیں جس کے تحت اب یہ اپنی جاتی اب یہ اپنی جاتی کبھی اتی پشڑی وے قریب ہونے کبھی گریب ہونے کی بھی بتا رہے ہیں اور اب تو یہ پورے پانچ ورسوں تک یہ گریبوں کو لوٹنے کے بار اپنے آپ کو فقیر ہونے کا بھی خوب ناٹک کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اپنی چنانوی جن سبھاؤں میں جنتا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بپکشی دل مل کر آئے دن نئی نئی گالی دے رہے ہیں جب کہ یہ صبح بھی کی ہے کہ کسی بھی ویکتی کو گالی تب ہی دی جاتی ہے جب وہ گالی کھانے کا کام کرتا ہے یہ بات بھی سری موڈی کو ضرور دھیان میں رکھ کر چل نا چاہیے اس کے ساتھ ہی یہ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ مجھ سے بی ایس بی سپا والے اب میری جاتی پوچھ رہے ہیں لیکن اس معاملے میں بھی سچا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان سے ان کی جاتی نہیں پوچھی ہے بلکہ ہم نے تو ان کی اصلی جاتی کے بارے میں ہی جنتہ کو صحیح جانکاری دی ہے اور جنتہ کو یہ بتایا ہے کہ سری نریندر موڈی جم جات پچھڑے برک کے نہیں ہیں بلکہ یہ گجرات میں اپنی سرکار کے سمی میں بلکہ ہی بن گئے ہیں تو یہ سب ہم نے ان کے بارے میں کیا غلط بولا ہے اور تھا کہ ٹھیک ہی تو بولا ہے جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو اصلی OBC ہے وہ تو آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں سری اکھلے سیادر سری نریندر موڈی کو یہ اصلی OBC نظر نہیں آتے ہیں لیکن وہ خود فرجی یا نکلی ہے تو اس لئے ان کو دوسرے لوگ بھی فرجی اور نکلی ہی نظر آتے ہیں جب کی ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ کی کینڈر میں اپنی کورسی جاتے ہوئے دیکھ کر اب یہ لوگ ان سب حد کندوں کے جریے پھر سے یہ کینڈر کی ستہ میں آنے کا ہی پریاس کر رہے ہیں جن سے یہ گھٹ بندن کے لوگوں کو ضرور ساب دھان رہنا ہے حالان کے اس سے پہلے انہوں نے جہاں ہمارے گھٹ بندن کو کمجور کرنے وے اسے توڑنے کے لئے بھی خاص کر سپا وے باسپا میں قسم قسم کے بھرم پیدا کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کی ہے جس میں ان کو بلکل بھی سفلتہ نہیں ملی ہے لیکن میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں سری نریندر موڈی کو سری امی شا کو بھی اور یہاں کے مکھے منتری سری یوگی کو بھی بتا دینا چاہتی ہوں یہ ہمارا گھڑ بندن مضبوط ہے لمبا چلے گا ٹکاؤ ہے اور یہ گھڑ بندن پوری محنت کے ساتھ کام میں لگا رہے گا جن ادھار کو بڑھاتا رہے گا اور جب تک یہ گھڑ بندن چوب نہیں بیٹھے گا تب تک ہم لوگ کندر کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں بھی سری یوگی کی سرکار کو اکھار کے نئی فینک دیتے ہیں اور ہم میرا آپ لوگوں سے یہ انرود ہے کہ ہم نے گھڑ بندن کے تہر یہاں آپ کے گورک پور منڈل میں جن لوگوں کو بھی چناپ کے میدان میں اتار رہا ہیں وہ لوگ سے تو سری رام بھوال نشاد کو جو سماج وادی پارٹی کے امید وار ہیں گھڑ بندن کے تہر ہم نے چناپ کے میدان میں اتار رہا ہیں باز گام ریزرب سیٹ سے گھڑ بندن کے بی ایس پی کے امید وار سری صدل پرساد چناپ لڑ رہی ہیں مہ راج کے امید وار کمور اکھلے سنگھ تتھا کشی نگر لوگ سبا کی سیٹ سے گھڑ بندن کے سماج وادی پارٹی کے امید وار سری این پی کسو ار نتنی پرساد کسو یہ چناپ لڑے ہیں یہ چناپ کے میدان میں اور ام میرا آپ لوگوں سے یہ ہی کہنا ہے کہ اب آپ لوگوں کو کامیاب بنانے کے لئے سپا امید وار کو سائیکل چناپ چن کے سامنے والے بٹن کو دبا کر بی ایس بی کے امید وار کو ہاتھی چناپ چن کے سامنے والے بٹن کو دبا کر ان سبی پرتی آسیوں کو جرور کامیاب بنانا ہے اور ان کو بوٹ پڑھنے والے دن سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی وے سمیہ سے اپنے اپنے پولنگ بوتوں پر اپنا بوٹ ڈالنے کے لئے جرور جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا کوئی جلپان آدھی کرنا ہے اور اس ماملے میں ہماری مہلائیں بھی پیچھے نہیں رہیں گی ہوں کہ بوٹ والے دن آپ اپنے گھر میں کام کاج باد بھی کریں گی سب سے پہلے اپنے پرسوں کو ساتھ میں لے کر اپنے اپنے پولنگ بوتوں پر بوٹ ڈالنے کے لئے جرور جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر پولنگ بوت کی کمیٹی کو بھی اس کوئی بھی بوٹ پڑھنے سے نہ رہ جائے ایک ایک بوٹ ہمارا جرور پڑھنا چاہئے اور میں پونے اپنے گھر بندن کے ان سبھی امیدواروں کو بھاری بوٹوں کے انتر سے جتانے کی میں اپیل کرتی ہوں اور میں گھر پور کے لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتی کہ گھر پور صدر لوگ سبھا کی سیت پر جب بائی الکشن ہوا تھا تو ہم نے گھڑ بندن کے تحت اس سمیں حالا کے بی ایس پی کھل کر نہیں آئی تھی لیکن ہم نے سماج وادی پارٹی کے امیدوار کو اپنا سمرتھن دے دیا تھا اور سمرتھن دینے کے بعد تو پھر یہاں سے بائی الکشن میں سماج وادی پارٹی کا امیدوار چنان جیت گیا تھا اور یوگی کی یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھا یہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہے وہ تو بائی الکشن تھا ابھی تو جنرل الکشن ہے اس لئے میرا آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ جتنے بوٹوں کے انتر سے آپ لوگوں نے بائی الکشن میں گورپور صدر کی سیٹ کو جتایا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بوٹوں کے انتر سے جنرل لوگ سبا کیام چنان میں اس سیٹ کو جتانا ہے آپ کے بغل میں جو ریجرب سیٹ ہے باز گام صدر پرسار بہت مشنری ملنسار ان کا ویکتی تو ہے ان کو بھی آپ جرور کامیاب بنائیں گے باقی مہاراج گن کشی نگر ان سبھی امید واروں کو آپ لوگ کامیاب بنائیں گے ان کو بھاری بوٹوں کے انتر سے جرور پارلیمنٹ میں جتا کر بھیجیں گے اس خاص اپیل کے ساتھ اب میں اپنی بات یہی سما کرتی ہوں لیکن ہم میرے بولنے کے ترنت بعد سپا پرموک سری اخلیس یاد بھی اپنے گڑ بندن کے امید واروں کے سمتھن میں اپنی جروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور پھر R&D کے پرموک چودری عجی سنگ بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے جی بھی جی ہویا وے جی بھارت منج پر ہمارے ساتھ اس چناوی جن سوا میں اپس ست بہو جن سوا پارٹی کی راشتی عدی عدی آدھنی مہن مائبتی جی دوسرے ہمارے گڑوندن کے نیتا راشتی لوگ دل کے راشتی عدی عدی آدھنی عجی سنگ جی منج پر اپس ست بہو جن سماج پارٹی کے راشتی مہ سچ آدھنی ستی مش جی منج پر اپس ست بہو جن سماج پارٹی کے یو نیتا آکا شانند جی سماج وادی پارٹی کے جل دھیکش پارٹی کے ہمارے مہانگر دھیکش منج پہ اپس پر دیش ست دھیکش نریش شت تم جی پٹیل پور سوا پتی گریش شنگ پانڈے جی بہو جن سماج پارٹی کے سب پدادکاری آر ایڈلی کے سبی پدادکاری اور اس شناوی جن سوا میں اپس ہمارے سبی کسران بھائی آدھنی بزرگ مات مہین نوجوان ساتھی پدکار بندو میں سب سے پہلے گورکپور اور آس پاس کی آئی ہوئی جنتہ کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں دکھائی دے رہا ہے پیچھے تک جہاں چھایا نہیں ہے کچھ بچانے کو پندال نہیں ہے اور اس گرمی میں اس خوب میں بھی کیول اپنا سر ڈھکے ہوئے ہمیں بڑی سنکھ ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں میدان تو بھرائی ہے لیکن آس پات جہاں کہیں بھی چھایا ہے وہاں بھی ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ آپ کا جوش اور یہ آپ کا عصہ بتا رہا ہے کہ ایک بار پھر گورکپور اعتحاس ایک بوٹوں سے جیتنے جا رہا ہے اور گورکپور ہی نہیں گورکپور کے آس پات جتنے بھی چاہے وہ بازگاہ ہو کشی نگر ہو مہاراج گنج ہو اس بار گڑ بندن کی آدھی میں کوئی بچنے والا نہیں ہے پچھلا چناؤ اوب چناؤ یاد ہے میرے ساتھیوں کو پچھلا چناؤ آدھنی مہارتی جی نے کیبل سمرتن دیا تھا انہوں نے سیوگ دے دیا تھا کیبل لخنو سے اور اس بار تو آپ خود آئے ہیں اور آپ سپیل کر کے جا رہے ہیں اور گڑ بندن ہو گیا پہلے تو کیبل سمرتن تھا آپ تو گڑ بندن ہے بتاؤ ساتھیوں کتنے بوٹوں سے جیتنے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا یہ آواز مٹ تک چلی گئی ہوگی یہ آواز لکھ نو تک نہیں جانی ہے یہ آواز ضروری نہیں لکھ نو تک جائے لیکن مٹ تک چلی گئی ہوگی اب وہ جان گئے ہوں گے اب کچھ پچھنے والا نہیں ہے بتاؤ بھاشا بدل گئی ان کی یہ جو ہار رہے ہیں ان کی بھاشا بدل گئی انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب جنتہ میں کس بوسے جائیں پانچ سال کا حساب کتاب نہیں آپ کو سات سال کا حساب کتاب لینا ہے پانچ سال سلی کے اور دو سال آپ کے اتفر سرکار کے بتاؤ ہمارے کسان کی کتنی آئے دو گنی ہو گئی ہمارے کسان کو بھروسہ دلایا ہمارے گریب کسان جو محنت کر رہے ہیں یہ پسینہ بھا کر کے فصل تیار کرتے ہیں بھروسہ دلایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ لاغت کا ہم ڈیڑھ گنا منافع مچھا دیں گے ہمارے کسان بھائی بتائیں کتنوں کو ڈیڑھ گنا منافع مل گیا ہے یہ بھائی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے بتاؤ کتنے کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی یہ کہ آپ کو نوکری مل جائے گی روز گار دلا دیں گی لیکن ہمارا نوجمان بروز گار ہو کر گھر بیٹھا ہے انہوں نے نوکری اور روز گار کے انتظام نہیں کیا ہے مہنگائی بڑھ گئی دیزل پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے جو سلنڈر دیئے تھے ہماری ماتا اور بینوں کو جو گیس کے چھولے دیئے تھے بتاؤ آپ کو نوٹ بندی کی ترہ لائن میں لگ کر کے اپنے گیس سلنڈر کو بھروانا پڑ رہا ہے اور آپ یانتے ہیں گریبوں کے بارے میں جن ماتا اور بینوں کو سلنڈر چھولا دیا گیا تھا وصول لے کا کام کر رہی تمام یوجنہ چل نہیں تھی ہماری ماتا بینیں جانتی ہوگی سماج وادی پینشن ملنا شروع ہو گیا تھا بڑے پیمانے پہ پینشن مل لی تھی گریب ماتا اور بینوں کو وہ پینشن چھین لی اب پینشن نہیں مل لی ہے جو علاج کیلئے دبائی اس یوجنہ کو برباد کر دیا یہی گوری پور جہاں پر بچوں کی جان گئی ہو بتاؤ بچوں کی جان اس لیے چھلی گئی کیونکہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں تھا آکسیجن گھرین نے کا اگر کوئی دوشی تھا اور جب کبھی بھی جان شوگی اگر کوئی دوشی نکلے کا تو سرکار نکلے گی سرکار کی وجہ سے ہمارے معصوم بچوں کی جان چلی گئی بتاؤ جھوٹا فضائیہ جھوٹا فضائیہ اور بتاؤ سپری کورڈ نے اس کو عزت دے دی کہ نہیں دے دی بتائیے اور یہی میڈیکل کالیج جہاں پر پانس سو بیڈ کا سپتال بنا ابھی دو سال گجر گئے ابھی تک پانس سو بیڈ کا سپتال نہیں چالو کر پائیں یہ ایمز سیلے بن رہا ہے کیونکہ سماج بادی لوگوں نے سب سے قیمتی زمین اگر دی تو یہاں کے گریب ہمارے لوگ ہیں ان کے بچوں کا علاج ہو جائے ان کو دبائی اور انتظام ہو جائے اس لئے فری میں زمین دینے کا کام سماج بادیوں نے کیا یہ پولیس کو سو نمبر دیا کہ پولیس ہماری مدد کرے گی لیکن بتا نہیں بابا مکہ منتی جی نے کیا کیا ہمارے سو نمبر والی پولیس کو بھی خراب کر دیا جو بیماری تھانے میں تھی وہ بیماری دوبارہ لگا دی ازنے ساتھی ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو لوگ انہیں دھوکہ دے کر آئے تھے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چائے والا ہیں چائے والا بن کر آئے تھے ہمارے لوگوں نے بھروسہ کر دیا مدد کر دی لیکن اب تو پتہ لگ گیا ہوگا پانچ سال دو سال میں چائے کا سوات کیسا تھا کیسا تھا چائے کا سوات اور یہ ہمارے نوجوان جو بول رہے ہیں یہ جو نوجوان کبھی کبھی بول دیتے ہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں چھے چڑڑوں میں لوگ جان گئے چھے چڑڑوں میں جانے اسی کی وجہ سے صفائیہ ہو رہا ہے اگر یہ بات جانتے ہو تو بتاؤ چوکی دار کی چوکی چھین ہوگے کے نہیں چھین ہوگے اور کیول چوکی دار سے کام نہیں چلے گا ایک کرسی اور چھین نہیں پڑے گی بتاؤ کانون ورسہ کیلئے کہا کہ ٹھوک دو ہماری پولیس سے کہا کہ ٹھوک دو بتاؤ یہ ہے کانون ورسہ بابا مکمندی جی کی ہماری پولیس بھول گئی کس کو ٹھوک نہ ہے کبھی جنتہ کو ٹھوک دیا اور کبھی جنتہ کو موقع ملا تو پولیس کو ٹھوک دیا بتاؤ اور ٹھوک اٹھانگی ہوئی کے نہیں ہوئی اور نہ جانے کتنے نردوس لوگ کی جان چلی گئی تو اس لئے کیول چوک دار نہیں آپ کو ٹھوک دار بھی ہٹانا ہے اور کیسی سرکار ہیں جس میں جانور دکھی ہیں جب سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ہمیں نہیں پتا گورک پر میں کتنے سان گھوم رہے ہوں گے لیکن راز سانی لخنوں میں ہزار اور سان سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں پکڑے گئے ہزار جان چلی گئی لوگوں کی بتاؤ جانور سے جان چلی جائے ہم جان نہ چاہتے ہیں ہم نے پتک ساتھیوں سے اگر جانور کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو بتاؤ ہم ایف آئر کس پہ لکھ مائے کون دوشی ہے اور اگر کوئی قانون نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری سرکار کی ہے اور اگر کبھی کاروائی کرنی پڑے تو مخیمندی بچ نہیں سکتے انہی کی وجہ سے جان گئی ہے اور پھر اب تو راستہ بھول کر کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے ہیلی پیٹ بھی آ جا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں انہیں کہ کہاں ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیلی پیٹ تک پہنچ گئے ہیں اس لئے ہم ساتھیوں کہنا چاہتے ہیں آپ سے یہ دیش کے بھوست کا چناؤ ہے ہمارا آپ کا کسانوں کا بھوست بھی اس چناؤ سے جڑائے ہیں انہوں نے جھوٹ بول کر کے نفرت فیلا کر آپ سے بھروسہ جیتنے کا کام کیا تھا اب تو سب کچھ صاف ہے اب تو جنتہ بھی جان گئی اور چھے چرنوں میں تو آپ نے بتا دیا کہ اب گڑھونڈن کا کوئی مقاملہ نہیں کر سکتا ہے بتاؤ ہر چرن میں آگئے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا گڑھونڈن اور اسی گڑھونڈن سے گھبرا کر کے ان کی بھاشا بدری ہوئی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آرہ کہ کیا مقاملہ کریں گڑھونڈن کا بتاؤ کوئی مقاملہ کر سکتا ہے گڑھونڈن کا اور یاد کیجئے نوجوان ساتھی ہو ہمارے کسان بھائیو ماتا آؤ بہنو یہ ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سام سجودر سمجھ رہے ہیں یہ سبق سیکھنے کے بات بھی نہیں سدھ رہے امشناؤں میں بھی یہی کہا تھا ہمیں اور آپ کو سوچو کیا ہوا تھا اُد کا سر اور اب وہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں ہوتا تو جا کر کہ ہم بھی سو گئے چرارے ہوتے سوچو کیسا دماغ کے کیا سوچ رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے تمام لوگ ہوں گے اور ورکے لوگ بھی ہوں گے اگر یہ ہمارے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں تو یہاں پر اور ہمارے تمام گریب لوگ ہوں گے کوئی ٹھیلے پہ کچھ کاروبار کر کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا کوئی لکشہ چلا کر کے کام چلا رہا ہوگا کوئی چھوٹی موٹی دکان لگا کر کے کام چلا رہا ہوگا کوئی بات سماج کا ہوگا سوچ ان کے بارے میں کیا سوچتے کے لوگ ہوں گے تو سوچ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور اگر ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے آپ سوچ رو ہم تو ہیں کیسے بھی کام چلا لیں گے ہمیں کام چلانا پڑے گا تو دودھ دہی اور گھی کام چلا لیں اور اگر بابا بھیم رامیٹ جی نے یہ سمیدان نہ دیا ہوتا تو ہمارے بابا مکھمندی جی کیا کر رہے ہوتے ہمارے بابا مکھمندی جی کئی مٹھ میں بیٹ کر گھنٹہ بجا رہے ہوتے اور حساب کتاب لگائی ہے ان کا حساب کتاب لگائی جتہ اور تبریز کا وکاس سب روک دیا سب وکاس رک گیا اور جو آپ کو عدکار ملے تھے سمیدان سے جو پڑھائی کو لے کر تھوڑی بہت مدد ہوتی تھی سمیدان سے کچھ عدکار ملے تھے آپ کو نوکری اور روزگار مل جاتا تھا سب چھین لیا انہوں نے بتاؤ آرشان چھینہ کے نہیں چھینہ انہوں نے یہ ساجش کر رہے ہیں سڑیانت کر رہے ہیں شل کر کر کے ستہ میں آنا چاہتے ہیں اس لئے آپ سے ہم ایک بار پھر مدد مانگنے آئے ہیں آپ سے سیو مانگنے آئے ہیں کہ یہ چناؤ دیش کے بھوست کا چناؤ ہے یہ دیش مل کر گڑوندن کے لوگ دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو ہم نیا بنانا چاہتے ہیں ہم نے ان کے فیصلے دیکھے ہیں آج نوٹ بندی کا فائدہ نہیں بتا رہے ہیں آج جو برواد ہوا کاروبار اس کے بارے میں نہیں بتا رہے جو پانچ سال کام کیا اس کے بارے میں نہیں بتا رہے انہوں نے دیش کو پیشے کرنے کا کام کیا ہے اس لے کبھی نیا بھارت نہیں بنا سکتے یہ اگر نیا بھارت کی بات کر رہے ہیں تو یہ گڑوندن کہہ رہا ہے کہ دیش کو ہم نیا پردھان منتری دینے جا رہے ہیں اور اس کا بھی چناؤ ہے یہ چناؤ ہے اس لیے کہ دیش کو نیا پردھان منتری بنے آپ چاہتے ہو کہ نہیں کہ دیش کو نیا پردھان منتری ملے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آتنگ بات ختم ہو جائے گا آتنگ بات بتاؤ کتنا آتنگ بات ختم کر دیا ہیں انہوں نے دھوکہ دیرے آتنگ بات کے نام پر آج لوگ ایک فوج کے جوان سے گھورا جائیں تو وہ کون سا آتنگ بات ختم کر لیں گے سوچ آپ کبھی جا کر کے اس لیے ہم آپ سے گورک پور آس پاس کے لوگوں سے وشید نویدن کرنا چاہتے ہیں دیش کو بہت آگے لے جانا ہیں کسانوں کو خوشالی کے راست سے بلی جام ہیں اپنے نوجمانوں کو نوکری اور روجگار کا انتظام ہو جائے اور آس پاس کے ہمارے بچوں کی جان نہ جائے ایسے اسپطال اور ایسی سوا سمائے ہو جائیں وہ ہم گڑوندن کے لوگ دینا چاہتے ہیں اس لیے ابھی تک کے سبی جو چھٹ میں چھرڑ میں بورٹ پڑا ہے پوروان چل کا ہم پوروان چل کے ایک بجر کا دھنیوا دیتے ہیں ماتوں بینوں کا دھنیوا دیتے ہیں نوجوانوں کا دھنیوا دیتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا سپرا صاف کر دیا اگر چھے چھرڑوں میں صفایہ کر دیا تو یہ ساتھ مات شرڑ ہے بتاؤ مدد کروگے کہ نہیں کروگے آپ لو ان کو چھٹکارہ دلائیے ان سے ان چاہوانوں سے چوکیداروں سے چھٹکارہ دلوائیے اور گڑھ بندن کے ہمارے پرتیاسیوں کی مدد کریے یہاں سے ہمارے رام بوا نساجی لڑ رہے ہیں ہم لوگوں نے بڑی محنت کر کے بتاؤ ہم نے اپنے سم نے محنت کر کے اور اسی میدان میں ایک چناوی سبا کر کر جیتا تھا کہ نہیں جیتا تھا بتائیے اور ان کے پتہ نہیں مٹ سے کون سا پرساد ملا پرساد کیسا تھا پتہ نہیں کون سے پرساد کے چکر میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے اور وہ جو لاتھی کھائی تھی ابھی ہاتھ نہیں ٹھیک ہوا درد ابھی نہیں گیا ہوگا اور کیا کہتے تھے کہ بی جی پی نے آرشن چھین لیا ہے تو آرشن کون دلائے گا وہی لوگ کہتے تھے کہ مٹھ ہمارا ہے بتاؤ وہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے لیکن پتا نہیں کون سا پرساد ملا کہ وہ ہم لوگ کو چھوڑ کر وہ ہی پہنچ گئے اس لئے سبق سکھانے کا بھی چناو ہے بتاؤ دھوکہ دینے والوں کو سبق سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے اور پھر یہ بابا مکھمنٹری نے کیا کیا بھی کس دن پہلے آپ کو بتاؤ گا کبھی کسی مکھمنٹری نے اپنے گھر کو گنگا جل سے نہیں دھروایا ہوگا لیکن بتانی بابا مکھمنٹری کیسے تھے مکھمنٹری آواز کو گنگا جل سے دھروایا اور جب ہمارا گھر کھالی ہوا تو وہاں سے نجا نے کن کو بھیج کر وہاں سے ٹوٹی نکل وائی ویسے تو ہمارے پتکار ساتھی رات بھر کام کرتے ہیں صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے کیونکہ رات بھر محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اس دن پتا نہیں کیوں صبح صبح آٹ بجے ہمارے پتکار ساتھی اکدم جگہ ہوئے تھے اور سیدھے پہنچ گئے بتاؤ بدنام کرنے کی نہیں کر رہے ہیں اور یہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں کبھی ہماری سرکار تھی آج نہیں ہے آج آپ کی سرکار ہے کل آپ کی سرکار نہیں ہوگی اور جب نہیں ہوگی تو وہی عدیقاری جائیں گے اور تب تک دھوڑیں گے جب تک وہاں پر کوئی چھلم نہ مل جائے اگر وہ ٹونٹی ڈھون سکتے ہیں تو ہم سماج بادی لوگ ہیں آگے نہیں بولوں گا اس لئے بتاؤ ساتھیوں مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے رام روح دھوڑ ہمارے بعض گاؤں سے بہو جن سماج پارٹی کے بتاثی ہیں صدر پرساد جی ان کی بھی بدت کرنا نیتھنی کجوہ جی کشینگر سے لڑ رہے ہیں کشینگر لوگ سوا سے لڑ رہے ہیں اور اپنے ہم کشینگر اور تمام ساتھیوں سے کہہ سکتے ہیں بیجے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے جو بیجے پی ہے وہ کانگریس ہے جو کانگریس ہے وہ بیجے پی ہے آن کے نیتیوں وکار کمہ میں کوئی فرق نہیں ہے وہیں مہاراج گن سے ہمارے کمار اکھلیج جی چنال لڑ رہے ہیں کمار اکھلیج جی کی بھی مدد کرنا انہیں اچھے بوٹوں سے جیتا کر لوگ سبا میں بھیج دینا یہی نیویدن میں کرنے آیا مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب ساتھ میں چھنڈ کے بوٹ پڑھیں گے تو ایک ایک بوٹ سبا اور بسپا کے پردیاسی کے پکش میں پڑھے گا اور یہ سبھی پردیاسی اچھے بوٹوں سے جیت کر کے لوگ سبا میں جائیں گے اور دیش کو نئی سرکار کے ساتھ دیش کو ایک نیا پردان منتری بھی دینے کا کام کریں گے آپ سب کا بہت 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 آبھار پکڑ کرتا ہوں اس بھروسے کے ساتھ کہ یہاں پر ایک بار پھر جیت لگ سوا چیت کی پتی آشی گ کسان و مزدور و ایسی گورت پر میں آپ نے ایک سال سے زیادے سمیہ ہو گیا گٹ بندن کو جنم دینے کا کام کیا گ اور اب ساتھ و چرن میں یہی گٹ بندن موڈی کو نہیں ہرانے کئی کام نہیں کرے گا موڈی کو ایسی ٹھوکر مارے گا کہ ناک پھر جا کے موڈی کرے گا اور موڈی کے ساتھ یوگی بھی جائے گا کیا کیا ہے پاس سال میں موڈی صاحب نے اچھے دن آگے کیا موڈی کے اچھے دن آگے نا اب آپ کے اچھے دن آنے والے موڈی جی کہتا ہے میں بہت گریب ہوں موڈی جی کے کپڑے دیکھے ہیں موڈی جی کے واہن دیکھے ہیں موڈی جی کا کھانا پینہ دیکھا ہے یہ جھوٹا گریب ہے یہ گریب نہیں ہے یہ پوزی پتیوں کا دلال ہے پہلے چاہ والا تھا پھر پچھا بن گیا اب چوکی دار بن گیا بتا چوکی دار کیا ہے چوکی دار چوکی دار کیا بیاد کیا تھا کسانوں سے تمہاری آئے دگنے کر دوں گا کسانوں کو فصل کا دام نہیں ملا لیکن میں جاتا ہوں چھت پہ لوگ کہتے ہیں موڈی اور یوگی گاؤں بھونکار آپ کی فصل کھانے کا کام کر رہے کر رہے کی نہیں کر رہے جب سے یہ گوھر اکشک آگئے ہیں اتنی بری حالت گائے کی ہمارے دیش میں کبھی نہیں ہوئی سڑک پہ مر رہی ہے گوشال میں بھوکی مر رہی ہے موڈی صاحب یہ گائے کی ہاں آپ کو لگے گی اور آپ یہاں جیتنے والے نہیں ہو دو کرون روز گار کا وائدہ تھا دو کرون روز گار کا وائدہ تھا آپ پکونے کی دکان کھولو اور کوئی روز گار ملنے والا نہیں ہے کیا کیا وائدے تھے سمارٹ سٹی بھول اگ ٹرین وائدے ہی وائدے تھے میں ایک بات کنشنا چاہتا ہوں موڈی صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں جھوٹا ہے ایک جھوٹے آدمی کو پردان منتری بناو گے دیش کا بھویش ایک جھوٹے آدمی کے ہاتھ میں دے سکتے ہو گوڈی صاحب یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے ایک بار گلتی ہو گئی جنتہ سے 2014 2014 میں اب جنتہ گلتی کرنے والی نہیں ہے گنگا مئیہ نے آپ کو بلایا تھا اب گنگا مئیہ آپ سے راج ہو گئی ہے اب گنگا مئیہ آپ کو گزرات واپس آپ لوگوں نے من بنا لیا ہے جمانت جب کرنی ہے باج باکی جمانت اور ایک بات یاد رکھو اگر مغدی کو گری طرح رہا دیا تو یوگی بھی بچنے والا نہیں ہے یہ چوکی دار آپ کا نہیں ہے آپ کو چوکی دار رکھتے ہو کیا کوئی یہ کن کا چوکی دار ہے جو بینکوں سے دس دس ہزار کروڑ لے کا بھاگ گئے نیرہ موڈی چوک سی مہتا یہ ان کا چوکی دار ہے آپ کا چوکی دار نہیں ہے ہمیں چاہیے پردھان منتری ہمیں چوکی دار چاہیے تر نیپال سے لے آئے بھا مجبوط پردھان منتری ہے 56 انچ کی چھاتی ہے لیکن دل ایک انچ کا بھی نہیں ہے ہمیں پردھان منتری چاہیے جس کے دل میں گریبوں کے لیے جگہ ہو اکھلیت کے لیے جگہ ہو کسانوں پردھان 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 چاہیے صرف کوئی پتیوں کی بات کرتا ہو گریبوں کی بات کبھی سوچنے کا گام یہ نہیں تڑھتا ہے ساخیر میں آپ کے منتری بات ہے گوھ سلو چوکی دار چوکی دار چوکی دار گیا جائیں تک پردھان تک پردھان تک سوچنے تک بن تک رکھان 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 تک اشکی زور تم جائیں گے بطا نہیں ہے بطا نہیں ہے بطا نہیں ہے